بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی اس پہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بھاسنے آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہیں جاتے جنات یا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی کاروباری بندش کاروباری مسئلہ رشتوں کی بندش رشتوں کا مسئلہ یا کسی اپنے پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو اپنی اس پہن کو یاد کریں میرے سے جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں بھی مدد کی جا رہی ہے تو آپ کی بھی ضرور مدد کی جائے گی عمل کو عمل کی طرح کریں تو کامیابی ہیں وظیفے کی طرح جو طریقہ بتایا جائے اس طرح کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے آج بہت پیارے عمل کے ساتھ پھر سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ جو بھی آپ جیسا بھی آپ وظیفہ جو بھی آپ اپنے بارے میں پتہ کروانا چاہتے ہیں وہ ہمیں ضرور کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادیت سے شروع کرتے ہیں نرم دل پر آگ حرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس چیز پر حرام ہے وہ حرام ہے ہر اس شخص پر اللہ اور اس کے بندوں سے جو بہت زیادہ قریب ہیں ان سے نرم سلوک رکھتا ہے ان سے پیار محبت سے بات کرتا ہے ملامت نہیں رکھتا دل میں بوز اور کینہ نہیں رکھتا اور ان کے لئے سہولت مہیا کرتا ہے یعنی ان کی مدد اور امداد کرتا ہے اور آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ جیزا کے کرونا وائرس کا جو بہت زیادہ مسئلہ ہے ہمارے اپنے بھی بہت زیادہ مدارس ہیں کم اس کا پانچ مدارس ہمارے پاکستان میں ہیں دو مدارس ہمارے باہر کی ملک میں ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اگر ہمارے جو مدارس میں آپ جو ہیں سب کا اوخیرات یا اتیات وائرہ کرنا چاہتے ہیں دنیر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں ہماری میل پر فیس بوک پر ہماری چینل پر ٹوٹر پر ایسٹرگرام پر آپ جہاں پر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کریں تاکہ سب کا بھلا سب کی مدد ہو ہمارے مدارس کے جو بچے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے میرا مقصد صرف آپ تک یہ بات منچانا ہے باقی اللہ پاک سب بہتر کرنے والا ہے سب بہتر جاننے والا ہے ٹھیک ہے آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سرما یا کاجل بتایا کہ آپ نے اس کا جو ہے اگر آپ جادوی کاجل یا جو آپ سرما تیار کرتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے گر وہ آپ بنا لیتے ہیں تو بہت خود صبردست اور بہت خود نایاب یہ عمل ہے آج بھی اسی طرح کا عمل جو میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ ضرور استعمال کرے بازار سے مرگی کا کبوتر کا پر آپ کو ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے اب آپ نے اس پر کی مطلب کہ جو مرگی کا پر ہے یا کبوتر کا پر ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل سب اس کے پر سے نہ اتار لینا مطلب کہ جو اس کے بال ہوتے ہیں یا جو پر کے پر ہوتے ہیں وہ سارے آپ اتار لیں اس کے اندر سے نہ ایک سلائی سے نکلے گی بلکل ایسے وائٹ سکلے گی وہ آپ کو بس اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ استعمال کرنی ہے آج جو میں آپ کو کاجل بتانا جادوی سلمہ بتانا بتانے لگی ہوں آپ ایک دفعہ ضرور بنا کے رکھیں آپ یقین مانیں کہ اس کا طریقہ تین دن کا ہے عمل تین دن کا ہے سورہ کاؤسر کا یہ وظیفہ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے تین سو اکتالیس مرتبہ سورہ کاؤسر آپ نے پڑھنی ہے وقت عشاء کا یا تحجب کا یا فجر کا ٹھیک ہے یا پھر زوال سے بعد کا وقت ہو پیر جمعہ جمعیرات اور بودھ کا یہ وظیفہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں آپ نے پر کا جو میں نے جس طرح آپ کو طریقہ بتایا وہ آپ نے لے لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سرما ہے یا کوئی کاجل ہے اس کی پن ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی آپ نے نہ خود بھی کیا نہ کسی اور نہیں کیا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ویسے ٹھیک ہے لیکن جو پر کا جو سینٹر کا حصہ ہوتا ہے پر جگہ آپ اتار دیتے ہو تو اس کا جو سینٹر کا حصہ وہ بہت سبردست بہت نایاب ہوتا ہے اس کا آپ جو ہے وہ صلائی بنائیں ٹھیک ہے جس سے سرمے کے اندر یا کاجل کے اندر ہوتی ہے بین ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کریں اور پھر اس کا جو ہے آپ یقین مانیں اگر یہ طریقہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ خود مجھے دعائیں دیں گے آپ میں صرف کیا کرنا ہے پڑھائی کرنی ہے تین دن پڑھائی کرنی ہے سورے کوسر کی پڑھائی کرنی ہے اول آفدرو شریف کے ساتھ پرہے سورا سا کرنی جئے گا کچھا درک لسن پیاس آپ نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف یہ چیز چھوڑ دیں پکا ہوا کھا سکتے ہیں کچھا نہیں کھائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی آپ نے کاجل سورمے کے پر دم کرنی ہے اب اس کو آپ نے جب آپ سورما یا کوئی کاجل یا کوئی مطلب کہ آپ دم کر بھی لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ اگر آپ کو پر مل جاتا ہے مرگی کا پر مل جاتا ہے آپ نے اس کے پر کی جو سلائی کے وقت جو آپ نے پر اتارے ہوں گے وہ بھی آپ نے اس تمہار کے رکھنا ہے پڑھائی کے دوران ان کو بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی پڑھائی کے دوران رکھنا ہے لیکن اس کے پر دم نہیں کرنا پڑھائی کے دوران رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورما ٹھیک ہے اور جو کاجل ہے اس کے پر آپ دم کر لیں سلائی کے اوپر لازمین دم کریں تصور میں آپ نے جن کا آپ تصور جن کو آپ پکارنا چاہتے ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں ان کو مساخر کرنا چاہتے ہیں جن کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام اپنا نام اپنی والدہ کا نام طریقہ میں آپ کو دوبارہ سے سمجھانے لگی ہوں اپنا نام پہلے لیں گے پھر آپ نے اپنی والدہ کا نام آلہ خوب پھر اس کے بعد جس کے لئے آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس کی والدہ کا نام اگر اس کی والدہ کا نام نہیں پتا ٹھیک ہے تو پھر امہ ہوا آپ یہ لے سکتے ہیں لاسٹ میں اس کا نام نہیں اکسے دفعہ ہم پہلے اس کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پہلے امہ ہوا یا والدہ کا نام پھر لاسٹ میں اس کا نام آپ یہ لیں اور ڈم کریں جب آپ ایک سو مرتبہ سورہ کو اثر پڑھ لیں جو ہے سورمے پہ بھی ڈم کریں سلائی پہ بھی ڈم کریں پروں کی جو چھوٹے پیسز جو پر آپ نے اتارے ہوں گے اس پہ بھی ڈم کریں اب آپ نے جو پر ہے نا اس کو تو کسی گملے میں کسی مٹی میں آپ نے دفن کر دینا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی اونچی جگہ پہ یا کسی ہوا میں اڑا دیں یہ آپ کر لیں کاجل آپ روزانہ ایک سلائی لگائیں یقین مانیں اگر کوئی سمندر پار سے بھی دور بیٹھا ہوگا جتنا کاجل سورمہ پہ گہرا ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ہی آپ سے وہ مسخر ہوگا کسی کے سامنے بھی لگا کے جا سکتے ہیں اب مسئلہ آجاتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کریں میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ تل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ کسی جگہ پہ تل لگا سکتے ہیں اپنے ہاتھ پہ تل لگا سکتے ہیں لیکن آپ کی ہاتھ چہرہ یا پھر گردن یہاں پر کالا نشان لگنا چاہے سرمہ بنا کے سرمے پہ دم کر کے آپ اس کا استعمال کر سرمہ لگا سکتے ہیں کاجر لگا سکتے ہیں اس نہ کر سکتے ہیں صلاحیہ آپ نے بھی جو ہے کبوتر کے پاروالی جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے بھی جائیں گے یقین مانے پاہر اور دیوانہ اپنا پیارے ناراض ہیں ان کے لیے جن بہن و بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے جو رشتہ اپنی پسند سے چاہتے ہیں اور وہ شریعت کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ بخوت آلہ ہے کسی کو مسخر کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے اگر آپ کسی کاروبار سلسلے میں کسی سے ملنے جا رہے ہیں اگر کسی اپنے پیارے کو ملنے جا رہے ہیں کسی اپنے بوس کو ملنے جا رہے ہیں ترقی کے لیے یہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہوگی اسے کے ذاتے اس پہن کو اجازت دیں اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہر رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رشت کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فی سمیر اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں گے بعد استخارہ موقعی لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی یہ ماس سے اللہ کے آمے لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے آمے لوگوں سے دور رہیں بہت سی اصیرماعی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت سطح روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور ویڈیو کو جزا کر لو خیرہ